داب ہے کیسے ہیں پیارے پیارے بچے ہم تو تیار ہیں کہانی سننے کے لیے آج بھی جو میں نے کہانی چنی ہے وہ بہت ہی عظیم اور بہت زبطس قسم کے مصنف کی ہے ان کا نام تھا شوکت تھانوی اور کہانی کا نام ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کموں نکموں ہم مطلب تو سمجھ گئے ہوں گے آپ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں کہانی شکریہ کموں نکموں بار شوکت تھانوی نواسے نواسے سب برابر ہوتے ہیں مگر نانی اممہ تو شاید یہ تیہ کر چکی ہے کہ انہیں خدا کو مو دکھانا ہی نہیں یا شاید کمال بھائی ان کے سکے نواسے ہیں اور ہم ستیلے ہو ہو کہ دنیا کی تمام نعمتیں ان کے لیے موجود رہتی ہیں اور زمانہ بھر کی لانتیں ہمارے لیے مقصود کمال بھائی کو پیار سے کموں کہا جاتا ہے خیر ان کا نام جتنا چاہیں خراب کرتی اور بگاڑتی رہی مگر ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ ہمارا نام آتے ہی نانی اممہ اس ترا مو بنا دیں جیسے ان کا میدہ خراب ہو گیا تھا اور وہ ہازمہ ٹھیک کرنے کے لیے چورن کھا رہی ہوں ہم 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 سوچیں اس کو کہسا لگتا ہوگا کمال بھائی کو دیکھ کر نانی امہ باغ باغ ہو جاتی ہیں آنکھوں سے پیار کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ ہم کیا کہیں اور اگر ہم نظر آ گئے اسی بارش میں بجلیاں تڑپنے لگیتی ہیں کمال بھائی سلام کریں تو صرف جیتے رہو سلامت رہو تک کو کافی نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان کی بلائیں لے کر اپنی عمر بھی ان کی عمر میں شامل کرنا شروع کر دیتی ہیں یعنی کہ کہتی ہیں میری بھی عمر لگ جائے اور ہمارے سلام کے جواب میں کہتی تو ہیں جیتے رہو مگر اس جیتے رہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرو اللہ کرے نانی امہ کے اس تحصیب پر ہم نے بڑا غور کیا گھور کرتے کرتے ہمارا دماغ چکرا گیا مگر یہ چکر ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ نانی امہ کو کمال بھائی سے اس قدر محبت اور ہم سے اس قدر نفرت کیوں ہے نانا ابا کا انتقال تو ہماری پیدائج سے پہلے ہی ہو چکا تھا لہٰذا یہ الزام بھی ہمارے سر نہیں آ سکتا تھا یہ ہیں جی نانی امہ اور یہ ہیں کموں کین کموں پھر آخر نانی امہ کو ہم سے شکایت کیا ہے جو کمال بھائی سے نہیں ہے کہ ان کو جس پیار سے وہ کموں کہتی ہیں اسی حکارت کے ساتھ ہم کو نکموں کہتی ہیں بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کو غالباً اس لیے نکموں کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کرتے خیر خدمت کرتے ہوئے تو کمال بھائی بھی ہم کو کبھی نظر نہیں آئے بلکہ نانی امہ ہی سے خدمت لیتے رہے ہمیشہ مگر ہم نے نانی امہ کی نفرت کو محبت سے بدل لے کے لیے ان کی خدمت کا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ خدمت ہی سے عظمت ہے ہم یہ بلکل صحیح بات ہے شوکت صاحب نے بلکل صحیح بات کہی اور یہی اس کہانی کا پیغام ہے خدمت کرنے کے موقع کی تاکھی میں تھے کہ نانی امہ نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی اٹھیں ہمیں دوڑ کر لوٹا اٹھا لیا کہ ان کو وضو کے لیے بانی لا دیں مگر ابھی لوٹا لے کر کر چلے ہی تھے کہ نانی امہ اس بری طرح سے چیخی کہ سارا گھر سر پر اٹھا لیا اے اے لڑکے او نہار نہار کے بچے او نکموں بھلا عظم خدا کا میرا نماز والا لوٹا تک لے اڑا واہ آنکھ بچی اور مال دوستوں کا وہ تو کہو کہ میں نے اچانک دیکھ لیا نہیں تو گیا تھا آج ہی یہ لوٹا بھی پڑا ہوتا کسی قدم چے پر وضو کے کام کبھی نہ رہتا ہم نے بڑے عدل سے کہا نانی امہ میں تو آپ کے لیے وضو کا پانی لینے جا رہا تھا نانی امہ نے چھٹکے کے ساتھ ہم سے لوٹا چھیندے ہوئے کہا ہاں اور کیا ایسے ہی تو بیچارے ہونہار ہیں کہ میرے لیے وضو کا پانی لارہے تھے تمہارے حد تو دوگی جو آگے سے چھوا میرا لوٹا نانی امہ کے اس صلوک نے ہمارا دل توڑ کر رکھ دیا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر شروع رونا شروع کر دیں مگر اسی وقت اچانک یہ خیال آیا کہ پتھر کو موم بنانا آسان کام تو نہیں ہے محنت کرتے جاؤ خدمت کرتے جاؤ امید کا تامن مت چھوڑو اس قسم کی تو بہت سی اور باتیں سننا پڑیں گی نانی امہ سے اور نہ جانے نانی امہ کو اپنے سے محبت کرانے کے لیے کیا کیا سختیاں چھیلنا پڑیں گی اس سے پہلی امتحان پر اگر ہم نے حمد ہار دی تو بس بن چکے نانی امہ کے منظور نظر لہٰذا دل کو سمجھا بھجھا کر پھر دوڑے ان کے جانماز بچھانے کے شاید خوش ہو جائیں گی کہ جس کو وہ نکمو سمجھتی ہیں وہی ان کے کام آ رہا ہے مگر جانماز اٹھا کر ابھی ہم نماز کی چوکی تک بھی نہ پہنچے تھے کہ نانی امہ کی گڑک دی ہوئی آواز پھر سنائی تھی ہائے میری جانماز ہمیں کہتی ہوں لڑکے تیرا آخر مطلب کیا ہے کیوں میری جان کا دشمن ہو رہا ہے لو بھلا کوئی پوچھے لو بھلا لو بھلا میری جانماز سے اس کو کیا کام آ پڑا ہے وہی لیے جاتا ہے ہزار مرتبہ منع کیا تو کہ تو میرے کمرے میں نہ آیا کر مگر میں سراسی ہٹی اور اس نے اپنی کارستانی شروع کر دی اور اسی طرح چیختی چلاتی جب وہ ہمارے قریب آ گئیں تو ہم نے بڑی سادھت منتی سے کہا نانی امہ آپ ہی کے لیے تو نیجا نماز بچھانے جا رہا تھا چوکی پر نانی امہ نے موں چڑھا کر کہا ہاں اور کیا وہی مثل کہ بھٹیارہ نمازی ہی تو ضرور ہے دغبازی کان کھوڑ کر سل دے کان اکھاڑ کر ہتے ہی میں رکھتوں گی جو میری کوئی چیز چھوئی اور اب یہ بھی سچ سچ بتاتے کہ وہ میری دھوب کی اینک کہاں ہے سوائے تمہارے اور کوئی نہیں لے جا سکتا تمہاری ہی عادت ہے کہ پرانی چیزیں اُلٹ پُلٹ کرتے رہتے ہو لیجئے گئے تھے نماز بخشوانے وہاں روزے بھی گھلے پڑے اینکی چوری بھی لگ گئی لوٹا چور اور جانماز چور تو ثابت ہو ہی چکے تھے اب اینکی چوری کا الزام بھی لگ گیا اور الزام کیا لگا اس کے سنے تو ایساں دور کہیں چاہاں کہ اب جان تک یہ بات پہنچ گئے کہ ہم نے نانی اممہ کی اینک چورا لیے اور اس چوری کا اقرار نہیں کر رہے اب تو وہاں ہمارے خلاف باقاعدہ پیکیکار شروع ہو گئی پہلے تو پیاں سے چمکا کر پوچھا گیا پھر ٹرایا گیا دھمکایا گیا اس کے بعد دھمکیاں دھول دھپے تک جا پہنچیں مگر سوال تو یہ تھا کہ ہم آخر وہ اینک کہاں سے پیٹا کرتے اور کس طرح اس چوری کا اقرار کرتے جو ہم نے نہیں کی تھی نتیجہ یہ کہ نہائی پکتہ کا سو چور سمجھ لیا گیا یعنی ہم اتنے پکے ہیں کہ چور بھی ہیں اور چوری کا اقرار بھی نہیں کرتے نتیجہ یہ کہ ہم کو کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑے کہ ہم پاس آئے ہم نانی اممہ کی خدمت سے اتنی سستی نہیں ہے ان کی محبت جتنی ہم سمجھ بیٹے تھے چند دن کے بعد ایک حادثہ اور ہو گیا پہلے تو دودھ والے کی شامت آئے کہ وہ اچھا خاصا دودھ دیتے دیتے اب پانی ملا دودھ دینے لگا ہے جس پر ذرا بھی بالائی نہیں جم تھی اس سے کہا گیا کہ اس کو اس بے ایمانی پر پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا لہٰذا اس نے خود ہی دودھ دینا چھوڑ دیا مگر جب یہ ہے جن کا دودھ والا بچارہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا تھا مگر جب دوسرے دودھ والے کے دودھ میں بھی بالائی نہ جم سکی تو یہ تیہ کیا گیا کہ ہمارا نوکر عبدالدہ رسل چھوڑ ہے اور اس کو بالائی بہت مرہوب ہے نتیجہ یہ گوا کہ عبدالدہ کو ڈان ڈپٹ کر نوکری سے نکال دیا گیا مگر یہ چوری ایک دن بے خود بخود ہم پر کھل گئی ایک دن ہم نمت مرچ کی چوری کرنے کے لیے بابرچی کھانے میں گئے تھے تاکہ کچھی عملی کے ساتھ سکول میں کھائیں لیکن اسی وقت نانی امہ کو بابرچی کھانے میں آتا دیکھ کر ہم چلتی سے کلماری کے پیچھے دپک رہے ہیں نانی امہ دبے پاؤں بابرچی کھانے میں آئیں اور دودھ کی پتیلی کھول کر ایک تشتری میں دودھ کے اوپر کی ساری بالائیں اتار کر اور اس پر چینی چھڑک کر اسی طرح چھپکے سے دبے پاؤں باہا نکل گئی ہم حیران رہ گئے یالا یہ ہم نے کیا دیکھا ہے نانی امہ ایسی پانچ وقت کی نمازی اور پرہیز کھا اور گھر بھر کی بزرگ وہ ہے بھلائی چھو جی میں تو آیا کہ سارا بھانڈا پھوڑ دیں اور گھر پر یہ دیکھئے جی وہ دپک کے چھپکے اپنی نانی امہ کو بالائی اتارتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ سارے گھر کو سر پر اٹھا کر نانی امہ سے زندگی بھر کا عطلہ لیں گے مگر ہم نے کیا دیکھیا سرہ دیکھیں تو صحیح کہ نانی امہ کرتی کیا ہے دھپے پاؤں ہم ان کے کارے کی طرف گئے اور اب جو ایک مرتبہ دھر سے کمرے کا دھوازہ کھول کر اندر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ نانی امہ پنکھا جھل جھل کر پنکھا جھل جھل کر کمال بھائی کو بالائی کھلا رہی ہے اور وہ مزے سے بیٹھے چھٹ کر رہے ہیں نانی امہ نے اپنے چھٹ سے اپنا ہاتھ پنکھا بالائی کی تشتری پر رکھ دیا اور ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئیں کیوں آیا ہے تو عصد میرے کمرے میں اینک کے بعد کیا کچھ اور بھی لے اُڑنے کا ارادہ ہے اینک کا نام سنکہ کبال بھائی نے کہا نانی امہ آپ کی اینک تو کبوتروں کی ڈھابلی سے مجھے ملی تھی میں نے رکھ دیا رکھ دی ہے اس سامنے والے بستر کے اوپر نانی امہ نے اس پر بھی کہا تو یہی کہا اچھا تو یہ کہو کہ کبوتروں کی ڈھابلی میں چھپائی گئی تھی میری اینک نانی امہ کی بہت جی سن کر ہم سکھ پٹا گئے حالانکہ وہ خود ہر روز کبوتروں کو دانہ ڈالنے جایا کرتی ہے اور کبوتروں کی ڈھابلی ان کے علاوہ اور کوئی چھو بھی نہیں سکتا مگر یہ کیسے کہہ دیتی کہ غلطی اور بھول چھپ خود انہیں کی تھی ایک ہماری شرافت دیکھئے کہ ہم اس بالائی کی چوری کی بات کسی سے نہ کہی بلکہ چھپ ہو رہے آخر ایک دن سکول سے جو گھر آئے تو معلوم ہوا کہ نانی امہ کو بہت سخت بخار چڑھا ہوا ہے ہم نے چاہا کہ جا کر ان کی خیریہ دریافت کریں مگر پھر فوراں ہی خیال آیا کہ ہم کو دیکھ کر ان کا بخار اور بھی بڑھ جائے گا یا خدا نہ کرے کچھ اور ہو گیا کتنا خیال ہے ان کو اپنی نانی امہ کا تو ہمارا ہی نام لگے گا اور سب یہی کہیں گے ہم انہیں خدا نہ کرے نانی امہ کی چان لی ہے یہ سوچ کر ہم نے ان کی خیریہ دریافت کرنے کے لیے ان کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا دوسرے دن بخار اور دیز ہو گیا اور نانی امہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تو ہم سے برداشت نہ ہو سکا اور ہم نے اپنے آپ کو ہر خطرے میں ڈالا منظور کر لیا اور نانی امہ کی نزاج پرسی کے لیے ان کے کمرے میں گئے کتنے اچھی اخلاق اور احساس والے ہیں مکمو میاں وہ کھیلی پڑی ہائے ہائے میں مر کی اور کبھی کہہ رہی تھی اور کبھی کبھی پانی پانی کہتی تھی پانی پانی پھر ہم نے ان کو پانی پلایا تو پی کر بولی جیتا رہے میرا چندہ میرا کمو میرا لال کھانا بھی کھایا ہے تم نے یا نہیں یہ کہہ کر انہوں نے جب آنکھ کھولی تو ہم تھے کہنے لگی اچھا تم ہو خیر اور ہم نے بھی دل میں ست آہ بھرتے ہوئے کہا کہ خیر یہی سہی کہ یہ بات خیر پٹل گئی برا بنانی کہا ہم کو یہ دیکھئے اب نانی امہ کی خدمت کر رہے ہیں ان کو پانی وغیرہ پلا رہے ہیں اس کے بعد ہم نانی امہ کے پاس سے بلکل نہ ہٹے دوا کے وقت دوا دیتے رہے ہاتھ پیر دباتے رہے نانی امہ کو ڈاکٹر نے دور پینے کے لیے کہا تھا وہ وقت پر بلاتے رہے کمال بھائی کئی دن تک نظر ہی نہیں آئیں اس طرح نانی امہ جب بھی ہوش میں آتی تو اپنے پاس ہم ہی کو پاتی اور اب تو وہ ہمارے سر پر بیہا پیرنے لگی تھی ایک آت دھوا بھی دے جاتی تھی بھولے سے وقت ایک دن اپا چان سے انہوں نے کہا کھوٹا پیسہ اور نالا اکولاد وقت پر کام آتی ہے دیکھو میرا نکمو کیسا کمو نکلا اور آپ سوچ لیں کہ کمو نکمو کا خوشی کا کھوٹھی کانا ہی نہیں تھا تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی دل میں احساس ہو محبت ہو نرمی ہو اور بڑوں کی عزت کرنا آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو بڑوں کی عزت کرنی چاہیے تو کتنی اچھی بات ہے اور کتنی آپ کو بار میں پیار اور عزت ملتی ہے اور آپ دل لگا کے بڑوں کی خدمت کریں ان کی تکلیف کا احساس کریں تو اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو بس آپ بھی اچھے اچھے کام کیا کریں اور یاد سے کرونا وائرس سے بچنا ہے ہاتھ ہونا ہے میرے خیال میں میں ایک اور کہانیات سناوں گی آپ کو تو تیار ہیں ہم مجھے تو بہت بڑا بہت مزہ آ رہا ہے تو کیسی لگی آپ کو کموں نکموں کی کہانی ہم چلے جی یہ جو ہے نا کرکٹ میچ چلے جی دیکھتے ہیں یہ جی یہ کرکٹ میچ کی کہانی جو ہے اس کو لکھا ہے رام لال وہ بھی بہت آلہ پائی کی مصنف تھے آپ اپنے والدین کو کہیے گا کہ نیٹ پر ٹھونکے ان کے بارے میں پڑھیں اور بتائیں اور آپ لوگوں نے مجھے کسی کہانی کا نام نہیں بھیجا میں انتظار کرنی ہوں کہ آپ کونسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں چلے جی رام لال کی کرکٹ میچ کی کہانی سنتے ہیں کچھ روز پہلے حارون اور عرفان کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا تھا بہت ہی سخت قسم کا جھگڑا بات دراصل یہ تھی کہ شیش محل کرکٹ کلپ کا جبلی ہائی سکول کے ساتھ ایک میچ ہونا کرا پایا تھا شیش محل کرکٹ کلپ میں یوں تو ایک سے ایک اچھا کھلاری موجود تھا اچھے بیٹسمن بھی تھے اور بڑے خطرناک قسم کے بولر بھی تھے لیکن سوال ٹیم کے کپتان کے چناؤ کا تھا حارون اور عرفان دونوں ہی اس ٹیم کے پرانے او تجربہ کا کھلاری تھے ان دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم کا کپتان چلنیا جاتا تو ان کی ٹیم کا جبلی ہائی سکول کی کھلاریوں سے جیت لیا جانا یقین ہی تھا لیکن بس کسمتی یہ ہوئی کہ اس ایک سیکنٹ میچ کے لیے دونوں ہی اپنی ٹیم کے کپتان بننا چاہتے تھے اب ایک ٹیم کے دو کپتان تو ہو نہیں سکتے ظاہر ہے کہ ایک کپتان ہوتا ہے اور دوسرا نائم کپتان لیکن حارون اور عرفان میں سے کوئی بھی کپتان سے کم عوضہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میچ شروع ہونے میں ابھی چھ روز باقی تھے لیکن دونوں کھلاریوں میں اتیس سخت اقرار ہو گئی کہ اس میچ کا ہونا اب ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل ضرور نظر آنے لگا شیش بہل کرکٹ کلب کی ٹیم میں بھی پھوٹ پڑ گئی کچھ کھلاری حارون کی طرف ہو گئے اور کچھ کھلاری عرفان کی طرف وہ سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے آپ نے بھی سکول میں ایسی لڑائیاں دیکھی ہوں گی لیکن جو چیز گٹ جو اور یونٹی میں ہے وہ ان چیزوں مقابلوں میں نہیں ہے کچھ کھلاری حارون کی طرف ہو گئے جیسے میں نے آپ کو بتایا جگہ جگہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے اور شکائیتیں کرتے اور موقع ملتا تو چڑانے اور گھون سے آزمانے سے بھی نہ چھوکتے بس کہ ایک عجیب تنہ تنی کا عالم تھا ان کے مقابلے میں جبلی ہائی سکول کے کھلاری ہر روز صبح شام کے بعد کھیل کے میدان میں جا کر پریکٹس کیا کرتے تھے اس طرح لگہ دار پریکٹس کرنے سے ایک تو ان کے حوصلے خوب بڑھ رہے تھے دوسرے وہ اس بات کے لیے بھی بہت خوش تھے کہ شیش محل کرکٹ ٹیم میں اگر اسی طرح سے پھوٹ پڑی رہی اور اس سال میچ نہیں ہو سکا تو پچھلے سال کی جیتی ہوئی ٹروفی اس سال بھی انہی کے پاس رہ جائے گی اس ٹروفی کے لیے ہر سال دونوں ٹیموں کے درمیان بہت سخت مقابلہ ہوا کرتا تھا اس مقابلے کو دیکھ رہے کے لیے کئی سکولوں کے لڑکے جمع ہو جایا کرتے تھے ان کا مقابلہ اتنا مشہور ہو جاتا تھا کہ ان کے شہر سے شائع ہونے والے تمام روزانہ خباروں میں اس میچ کی خبریں اور بہترین کھلاریوں کی تصویریں چھپا کرتی تھی حارون اور عرفان کے درمیان سلح کرانے کے لیے کئی لڑکوں نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور چھگرہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا اور نازک صورت اختیار کر گیا اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پیٹ دینے کی طاق میں پھرنے لگے یہ بہت ہی بوری صورتحال تھی وہ بہت اچھے کھلاری جو کبھی بہت ہی گہرے دوست رہ چکے تھے اب محض کپتان بننے کی خاطر ایک دوسرے کے داہ دشمن بن گئے پیٹ شروع ہونے میں صرف تین دن باقی رہ گئے تھے کہ اچانک پورے ملک میں ایک ہلچ ہلچ سی مچ گئی ایک رات دشمن ملک نے ہمارے ملک کی سرحدوں کو اچانک حملہ کر دیا اس کے ساتھ ہمارے ملک کے صدیوں سے دوستانہ تعلقات چلے آ رہے تھے لیکن اس نے بھی اپنی ملک کی سرحدوں کو پڑھانے کی ورث سے ہمارے امن پسند ملک کے ساتھ جنگ شروع کر دی یہ دیکھئے جنگ شروع ہو گئی آپ ڈینک دیکھ رہے ہیں سپاہی دیکھ رہے ہیں ملک کے کونے کونے سے دشمن کی فوجوں کو مار دکھانے کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں دن رات فوجوں اور جنگ کے ضروری سامان کو صدو پر پہنچانے کے لیے سرگرمی شروع ہو گئی ہمارا ملک بہادری میں کسی سے پیچھے نہیں تھا لیکن چونکہ اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ دشمن ملک اس چالاکی اور روشیاری سے چالک ہم پر عملہ کر دے گا اس لیے ملک اس لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کے لیے بہت سے فوجی سامان کی ضرورت تھی فوجی سامان بنانے اور دوسرے ملکوں سے اسلحہ حاصل کرنے کے لیے بہت سارے دھن اور دولت کی ضرورت ہوا کرتی ہے ملک کے کونے کونے میں چندہ کا ٹھکیا چانے لگا بچے بوڑھے اور عورتیں اپنی جمع کی ہوئی پونچی سرکار کے حوالے کرنے لگے ہر شہر کے صحیح مند نوجوان فوج میں بھرتی ہونے کے لیے بے قرار ہو اٹھے تھے چھوٹے بچے چھوٹی سکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے تھے وہ گلی گلی میں گھوم کر لوگوں سے مختلف قسم کا سامان جمع کر کر کے اپنی شہر کے عالی افسروں کے حوالے کرنے لگے کیا جسپہ ہے اپنی ملک کے لیے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جس شہر میں حارون اور افان رہتے تھے وہاں پر بھی لڑکے کسی سے پیچھے نہیں رہے تھے ایک دن موڈن ہاسپٹل کے برابندے میں وہ دونوں بہت سارے لوگوں کی ایک لمبی کتار میں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے دکھائی دئیے یہ ہیں جی عرفان اور حاروم جی ان کے چہرے پر ایک عجیب زجذبی کی خوشی چمک رہی تھی وہ دونوں جنگ میں زخمی ہو جانے والے فوجی جوانوں کے لیے اپنا خون دینے کے لیے گئے تھے لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہے تھے وہ ابھی دیکھ ایک دوسرے سے خفا تھے لیکن اس بات کے لیے دونوں ہی بہت زیادہ پرچوش تھے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ اپنا خون دیں گے باری آنے پر جب دونوں ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے ان دونوں کا خون لینے سے انکار کر دیا ڈاکٹر نے کہا تم دونوں ابھی بہت چھوٹے ہو چھوٹے بچوں کا ہم خون نہیں لیتے ڈاکٹر کے بات سن کر دونوں بہت اتاس ہو گئے ارفان نے کہا تو پھر مجھے فوجگی میں بھرتی کر لیجے حارون کا پیچھے رہنے والا تھا آگے بڑھ کر بولا ڈاکٹر صاحب مجھے بھی فوج میں بھرتی کر لیجے ملٹری کا ڈاکٹر ان دونوں کی جوش بھڑی باتیں سن کر ہنس پڑا انہیں سمجھایا تم دونوں فوج میں بھرتی کیلئے جانے کیلئے بھی بہت چھوٹے ہو بڑے پیارے سے اس ڈاکٹر نے ان کو سمجھایا لیکن کتنے پیارے دیکھو فیسے دل کے کتنے اچھی اور مضبوط ہیں اور کتنے اچھی وطن سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں اصل بات یہ ہے ہم یہ سوچنا چاہیے ضروری نہیں کہ جنگ ہو تو ہمارے کٹھے ہو اتفاق ہو ہمارے میں ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے اردگیت کے لوگوں کے لیے ماحول کے لیے اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں دونوں نے ایک آواز ہو کر پوچھا ڈاکٹر بہت خوش ہوا دل میں پھر وہ کچھ دیر کے لیے سوچ پہ پڑ گیا پھر اس نے دھیرے سے ان دونوں سے پوچھا تم لوگ کس چیز کا شوق ہے تم لوگوں کو ناچنے کا گانے کا ڈرامے کرنے کا یا کسی کھیل کود کا دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا جو کیا آپ نے بھی دیا ہوگا دونوں نے ایک ہی ساتھ جواب دیا کیا بھلا جناب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں یہ سن کر ڈاکٹر کے جیوے پر ایک دم چمک آ گئی وہ خوش ہو کر بول اٹھا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تم لوگ ایک ٹیم بنا کر کسی دوسری ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرو یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے والوں پر ٹکٹ فروخت کرو اس میچ سے جتنی آمد نہیں ہو وہ سب کی سب قوم بچاؤ فن میں دے دو سمجھے تمہارا یہی کام ملک کے لیے بہت بڑا کام ہوگا اب تم جاؤ یہ دیکھیں ڈاکٹر سے گفتگو ہو رہی ہے کتنے اینماک سے اور شاک سے اور جذبے سے اس کی گفتگو سن رہے ہیں یہ سن کر دونوں وہاں سے چلے آئے دونوں ہی گہری سوچ میں تھے ڈوبے ہوئے تھے اور دل ہی دل میں اس بات کے لیے افسوس کرتے ہوئے بھی کہ ان دونوں کی وجہ پھوٹ کی وجہ سے ان کی اتنی اچھی ٹیم ٹوٹ گئی تھی چلتے چلتے اچانک حارون نے عرفان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا عرفان میں بہت شرمتہ ہوں میں تمہارا نائب کپتان بننے کے لیے نائب کیپٹن بننے کے لیے تیار ہوں میچ کی تیاری شروع کرا یہ سن کر عرفان کا کلہ پر آیا سر چکا کے بولا نہیں میرے دوست حارون کیپٹن میں نہیں بنوں گا تم بنوگے یہ میرا فیصلہ ہے دونوں دوست کافی دیر تک اس بات پر چھگڑتے رہیں جب کوئی فیصلہ نہ کر سکا تو دونوں ٹوز کے ذریعے فیصلہ کرنے پر متفق ہو گئے شکر الحمدلہ جس وقت یہ ٹوز کر رہے تو اسی وقت وہاں دونوں کے دوسرے ساتھ ہی بھی آن نکلے تھے معاف کی چکر وہ ان کا ارادہ معلوم کر کے حیران بھی ہوئے اور خوش بھی اور جب ان میں سے ایک خوشی خوشی کیپٹن بن گیا اور دوسرے نائب کیپٹن ساری ٹیم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کھلاڑیوں میں نیاں جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا کیونکہ اس کھیل میں ایک مقصد بھی تھا انہوں نے دو روز بہت زور شور سے پریکٹس کی شہر کے ہر سکول میں کچھ جا کر ٹکٹ پھیجے اور اس طرح انہوں نے قومی بچاؤ فنڈ کے لیے ایک ہزار نو سو نوے روپے اور ستر نئے پیسے چمع کر لیے یہ اس زمانے میں میرے خیال میں لاکھوں کے برابر ہوں گے بچوں جانتے ہو یہ میچ کس نے چیتا شیش محل کرکٹ ٹیم نے جبلی ہائی سکول کی ٹیم ایک اننگز اور بیس رن سے یہ میچ ہار گئی دونوں ٹیموں کا سکور بورٹ اس طرح تھا جبلی ہائی سکول پہلی اننگز ایک سو بیس رنز حارم نے چالیس رنز دے کر چھے وکٹ حاصل کیے شیش محل پہلی اننگز دو سو بیس رنز ارفان نے ایک سو بیس رنز بنائے اور آخر تک آؤٹ نہیں ہوا جبلی سکول دوسری اننگز اسی رنز حارم نے دس رنز دے کر پانچ وکٹ لیے ہیٹرک بھی کیا یہ دیکھئے جی مقابلہ ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ملک کی افاظت کے لیے فوجی سامان کے لیے فوجی فنڈ کے لیے کیا کٹھا ہو رہا ہے جی پیسے تو کیسا جذبہ ہے لیکن جو جذبہ ہو جنون تم ہمت نہ ہارنا بس یہی ہے زندگی کا مقصد اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اور ملک کے لیے جینا اس کو سوارنا اور اس جذبے کے ساتھ آگے پڑنا تو بچوں کیسی لگیں آپ کو کہانیاں مجھے تو بہت مزا آیا اور میں بڑی ان سے موٹیویٹ ہوئی تو آپ لوگ بھی کوئی کہانی مجھے بتائیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناوں امید ہے آپ سب کو مزا آیا ہوگا خدا فیض آدھا برز ہے